بسم اللہ الرحمن الرحیم دیفنڈر میٹریل میں آپ لوگوں کا ویلکم ابھی ائر فورس میں جو انڈکشن آئی ہے 127 کمبیٹ سپورٹ کورس میڈیکل برانچ اس کے تو اس کی ریجسریشن ڈیٹ 19 اپریل 2021 سے 10 مائی 2021 تک ہے اس میں ٹو ٹائپس کی انڈکشن ہے میڈیکل برانچ سپیشلسٹ اس پی ایس ایس سی اس کیلئے قولیفیکیشن ایم بی بی ایس منیوم سیکنڈ ڈیویجن یا اس کے ایکویلنٹ اور سپیشلیزیشن فالوان دیسپلن پاکستانی فورن میڈیکل کالیج یونیورسٹی ریکنیز بائی پاکستان میڈیکل اور ڈینٹر کانسل میڈیکل برانچ کیلئے ای 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 سائکاٹریسٹ نیورو سرجن انیسٹیزیسٹ پلمنولیجسٹ اور یورو ریجسٹ اس کیلئے ایج چار اکتوبر 2021 تک 29 سے 45 اے تک ہونے چاہیے نیشنیلٹی اس کیلئے مہل اور فیمیل سیٹسز وہ پاکستان اریجیبل ہے رینک اس کیلئے سکوڈر لیڈر دیا جائے گا ٹریننگ پیرڈ اس کیلئے 24 ویکس ہے دوسرا میڈیکل برانچ جی ڈی ایم آز ایس پی ایس ایس سی اس کیلئے کولیفیکیشن مینیوم ایم بی بی ایس یا اس کے ایک ویننگ ہونے چاہیے اور سپیشیلائزیشن کسی بھی پاکستانی میڈیکل کالیج نیورسٹی جو پاکستان میڈیکل اور ڈینٹل کانسل سے دیکنائز ہو اس کے ساتھ ساتھ ون ایئر ہاؤس جوب بھی کسی بھی ایسے انسٹیوشن سے جو پاکستان میڈیکل اور ڈینٹل کانسل سے ریکنائز ہو اور جن کا ایکسپیرنس ہو ہاؤس جوب کے ساتھ ساتھ وہ بھی پریفیرنس میں دیا جائے اس کیلئے ایج لیمٹ چار اکتوبر 2021 تک 24 تو 28 ایئرز ہے نیشنلیٹی اس کیلئے صرف مل سیٹیزن آف پاکستان ایلیجیبل ہے رینگ اس کیلئے فلائٹ لیفٹینن ہے ٹریننگ پیریڈ اس کیلئے 24 ویکس سیلیکشن پروسیجر آن لین ریجسٹریشن آپ نے ایئر فورس کے افیشل ویب سائٹ پر جو سکرین پر آپ کے سامنے منچن ہے اس کی طروع کرنا ہے اس کے بعد انٹیلیجنٹ ٹیسٹ متعلقہ سنٹر میں لیا جائے گا انٹیلیجنٹ ٹیسٹ کے ساتھ اکیڈیمک جو آپ کا سبجکٹ ہے اس میں ٹیسٹ بھی لیا جائے گا اس کے بعد شوٹلسٹ کنڈیڈیٹ کا سائیکولوجسٹ کے ساتھ ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد اے ایچ کیو میں پہلا انٹرویو ہوگا پہلے انٹرویو کے بعد سی ایم بی لاہور میں فائنل میڈیکل اگزامنیشن ٹیسٹ ہوگا یہ ایک ہونے کے بعد اے ایچ کیو میں دوسرا انٹرویو ہوگا اور پھر اے ایچ کیو میں فائنل سیلیکشن میں میرٹ لگے گا اور جویننگ لیٹر پہ ایشو کیے جائیں گے تینکیو